بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات ناظرین و سامعین کیا ایک شخص ایک سے زائد جگہ عید الازحہ کی نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا اسی طریقے سے کیا ایک شخص ایک سے زائد جگہ عید الازحہ کا خطبہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے اور اگر کوئی نابالگ لڑکہ ہے اور وہ عید الازحہ کا خطبہ دے دے تو اس کے خطبے کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا یہ مسئلہ یقیناً حالات کے اعتبار سے بہت ہی اہم ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ پورا ملک لوک ڈاؤن ہے ایسے میں ہم ایک ہی امام کے پیچھے عیدگاہ میں یا مسجد میں جا کر عیدالعزہ کی نماز ادا نہیں کر سکتے ہمیں عیدالفطر کی طرح عیدالعزہ کی نماز بھی گھر کے اندر ادا کرنی پڑے گی تو ایسے میں ہر جگہ آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو عیدالعزہ کی نماز پڑھا سکے اسی وجہ سے لوگوں کی طرف سے یہ سوال بار بار کیا جا رہا ہے کہ کیا ایک شخص ایک سے زائد جگہ عیدالعزہ کی نماز پڑھا سکتا یا نہیں پڑھا سکتا ہے اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم عیدالعزہ کی نماز تو پڑھا سکتے ہیں لیکن خطبہ نہیں دے سکتے ہیں تو کیا کوئی شخص جو پہلے عیدالعزہ کی نماز پڑھ چکا ہے اور خطبہ دے چکا ہے تو وہ یہاں پر آ کر دوبارہ سے عیدالعزہ کا خطبہ دے سکتا یا نہیں دے سکتا ہے اسی طریقے سے ہمارے گھر کے اندر ایک ایسا بچہ ہے جو خطبہ دینے پر قادر ہے حافظ قرآن ہے لیکن وہ نابالغ ہے تو کیا وہ لڑکا خطبہ دے سکتا یا نہیں دے سکتا ہے دیکھئے آپ اس مسئلے کو فتاوہ محمودیہ اور البحر الرائق اور دگر فتاوہ کتابوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں اس مسئلے کی وضاحت حدیث میں نہیں ملتی کہیں بھی حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ نہیں ملتا کہ ایک شخص ایک سے زائد جگہ امامت کرا سکتا یا نہیں کرا سکتا ہے ایک سے زائد جگہ خطبہ دے سکتا یا نہیں دے سکتا ہے لیکن فقہ کی کتابوں کے اندر اس مسئلے کی وضاحت ملتی ہے البحر الرائق یہ فقہ کی بہت ہی عظیم ترین عربی کتاب ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی نابالغ بچہ چھوٹا بچہ جس پر نماز فرض نہیں ہے اگر وہ جمعہ کا خطبہ بادشاہ وقت کی اجازت سے دے دے اور اس کی جگہ پر کوئی بالغ آدمی جمعہ کی نماز پڑھا دے تو جمعہ کی نماز صحیح اور دروس ہو جائے گی اب اس فقہ کی عبارت سے آپ کا مسئلہ حل ہو گیا وہ یہ کہ جمعہ کے اندر خطبہ دینا واجب ہے جب جمعہ کا خطبہ ایک نابالغ شخص دے سکتا ہے اور ایک نابالغ شخص کے خطبہ دینے سے خطبہ محتبر ہو سکتا ہے تو یہاں پر تو عید الازحا کے اندر خطبہ دینا واجب نہیں بلکہ سنت ہے تو بدرجہ اولا اگر کوئی نابالغ لڑکا عید الازحا کے اندر خطبہ دے تو اس کا خطبہ صحیح اور دروس ہو جائے گا اور اس کے خطبے کا اعتبار بھی کیا جائے گا اسی طریقے سے فقہ کی محتبر کتابوں کے اندر اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری جگہ نماز پڑھ چکا ہے نماز پڑھنے کے بعد وہ اگر خطبہ دے تو اس کے خطبے کا اعتبار کیا جائے گا یعنی جمعہ کے خطبہ اور جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے ایک ہی شخص کا ہونا ضروری نہیں ہے جب جمعہ کے اندر ایک شخص خطبہ دے اور ایک شخص نماز پڑھائے تو صحیح اور درست ہے یہ تو عید الازحا ہے یہاں پر خطبہ سنت ہے تو اگر کوئی شخص دوسری جگہ عید الازحا کی نماز پڑھ چکا ہے تو پھر یہاں پر آ کر اگر عید الازحا کا خطبہ دے تو اس کے خطبے کا اعتبار کیا جائے گا یہ رہا مسئلہ خطبہ دینے کا یعنی اگر عید الازحا کے اندر ایک چھوٹا ناوالی بچہ خطبہ دے گا تو اس کے خطبے کا اعتبار کیا جائے گا اسی طریقے سے کوئی ایسا شخص جس نے پہلے عید الازحا کی نماز پڑھ لی خطبہ بھی دے دیا ہے اس کے بعد پھر کہیں پر جا کر صرف اور صرف خطبہ دیتا ہے حال یہ ہوتا ہے کہ کیا ایک شخص ایک سے زائد جگہ عید الازحا کی نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا ہے یعنی کسی شخص نے کسی جگہ عید الازحا کی نماز پڑھائی یا پڑھ لی اس کے بعد پھر وہی شخص دوسری جگہ جا کر عید الازحا کی نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا ہے تو دیکھئے اس مسئلے کا حکم خطبے کے مسئلے سے بالکل الگ ہے یعنی ایک شخص ایک سے زائی جگہ اگر خطبہ دے تو اس کے خطبے کا اعتبار کیا جائے گا لیکن اگر کوئی شخص ایک جگہ عیدالعظہ کی نماز پڑھ لیا یا پڑھا دیا پھر وہ شخص دوسری جگہ جا کر عیدالعظہ کی نماز نہیں پڑھا سکتا ہے کیونکہ ایک شخص پر ایک ہی مرتبہ عیدالعظہ کی نماز واجب ہے جب اس شخص نے ایک مرتبہ عیدالعظہ کی نماز پڑھ لی یا پڑھا دی تو اس کے ذمہ سے عجوب ساکت ہو گیا پھر اگر وہ شخص کہیں پر جا کر عیدالعظہ کی نماز پڑھاتا ہے تو وہ نماز نفل کے درجے میں ہوگی اور اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھے اور اس کے پیچھے کوئی شخص واجب نماز کی نیت سے اختداء کر لے تو ان کی اختداء کرنا صحیح اور درست نہیں ہو وجہ اس کی یہ ہے کہ امام کی نماز مختدی کی نماز کے برابر برابر ہو تقویت کے اعتبار سے یا امام کی نماز مختدی کی نماز سے افضل ہو تقویت کے اعتبار سے لیکن یہاں پر خلاف اصول ہو رہا ہے کہ امام کی نماز مختدی کی نماز سے کم تر ہے یعنی مختدیوں کی نماز تو واجب ہے اور امام کی نماز نفل ہے اس لیے اگر کوئی شخص ایک سے زائر جگہ عیدالعظہ کی نماز پڑھائے تو دوسری جگہ جو عیدالعظہ کی نماز پڑھائے گا وہاں پر اس کے لیے امامت کرانا صحیح اور درست نہیں ہوگا اور اس کے پیچھے جو لوگ عیدالعظہ کی نماز پڑھیں گے ان کی نماز بھی صحیح اور درست نہیں ہوگی ویڈیو کو لائف اور کمینٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہماری چائنل الہیلت میڈیا کو سبسکرائب کر کے پیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے